مزلومیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ہر امام میں حج کیا لیکن امام حسن عزقری علیہ السلام حج نہ کر سکتے ہر وقت اتنا زیادہ حکومت کا پہرہ امام حسن عزقری پر ہوتا تھا امام حسن عزقری کی پیدائش تو مدینہ میں ہوئی اس کے بعد آپ کو اب آشیوں نے ہمیشہ اپنے جب جڑسپن کے دور سے جوانی کے دور میں آئے اور جب امامت ملی تو وہ بھی جوانی ہی کے دور میں امام حسن عزقری کو امامت مل گئی تھی ہر وقت حکومت کے وقت کے ان پر اپنا نظر رکھتی تھی اور ایک طرح سے اریسٹ ہی رہتے گئے پہلے دھر میں اریسٹ کر رہا اور بعد میں سخت زندانوں میں بھی لے گئے اور اگر کوئی شخص کبھی سامرہ جائے تو وہ حیران ہو جائے گا کہ امام حسن عزقری کو ایسے زندان میں رکھا گیا کہ جہاں پر جانور کو بھی نہیں رکھتے اتنا سخت زندان کا ایسانہ آج بھی موجود ہے اباسی ہوگا لہذا امام حسن عزقری علیہ السلام اسی قیدو بن کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے بلا سے سامرہ میں شہید ہو گئے اور آپ کا روزہ مبارک آپ کے والد ماجد امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ مسلح علیہ محمد سامرہ اباسی کو زمانی میں کیپٹل بھی دا یعنی کیپٹل آپاسی نے ایک وقت میں سامرہ بھی رکھا ہے اور اس جگہ پر جہاں امام حسن عزقری علیہ السلام کا روزہ ہے مبارک ہوا امام علی نقی علیہ السلام بھی ہیں اور امام زمان علیہ السلام کی والدہ نرجس خاتون اور امام حسن عزقری کی بہن یعنی امام زمان علیہ السلام کی خوبی حکیمہ خاتون چار افراد کے یہ روزے ایک ہی جگہ پر ہیں جہاں امام حسن عزقری کا روزہ ہے وہاں امام علی نقی علیہ السلام بھی تو اس طرح یہ عزقرین بھی کہلاتا ہے یہ روزہ جو امام حسن عزقری کے الغاباد میں ایک لقب عادی بھی ہے کافی عرصہ ہو گیا امام حسن عزقری کی شہادت اس کے بعد کئی نسلیں اباسیوں کی گزرین یہ واضح ہے کہ اباسیوں نے جو گورنمنٹ کیا ہے وہ کیے چھ سو تیس سال بنیومیہ نے جو معاویہ نے حکومت کی وہ چالیس سال پھر اس کے بعد آل مروان نے حکومت کی نوے سال تو سب سے زیادہ پریئر جو ہے بدماشوں کا وہ اباسیوں کا ہے کیونکہ ان کی دونوں کی گورنمنٹ ملا گے ایک سو تیس سال مسلط رہے لیکن اباسی چھ سو تیس سال مسلط رہے مسلمانوں پر تو جب امام حسن عزقری کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد ان کی کیای نسلیں اور گزری تو اس کے بعد ان کا کیپیٹل بھی شکٹ ہو گیا سامرہ سے دوبارہ بغداد میں تو ایک دفعہ اس وقت کا حکمران سامرہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک مجمعہ ہے جو کہیں جا رہا ہے تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میرے استقبال کے لئے تو انہیں لوگ نہیں آئے یہ کون آ رہا ہے جس کے لئے لوگ اتنا جا رہے ہیں اس نے کوئی آلی رابل کی جیچھی آئے ہیں اور ان کے یہاں پر امام ہے امام عزی نفی اور امام حسن عزقری یہ ان کی زیارت کے لئے جا رہے ہیں تو اس نے کہا اتنا مجمع جا رہا ہے آرٹے مرد بچے تو چلو میں بھی چلتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہ بھی اس مجمع کے پیچھے کھولیا اب اس کے ساتھ اس کے وزیر اور وہ خود اس نے جا کے دیکھا کہ ایک جگہ پر یہ روزہ بناوا ہے کچھ لوگ گریہ کر رہے ہیں کوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں کوئی دعائیں مانگ رہے ہیں بہت دیکھتا ہے وہ حیران ہوگے دیکھتا رہا وزیر اس کو بتاتا رہا اس نے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا یہ وہ ہیں جن کو آپ کے بزرگوں نے بہت قید و بند میں رکھا عذیت کے ساتھ انہیں شہید کیا یہ امام علی نفی اور امام حسن عصری شیعہ ان کو اپنا امام کہتا ہے اس نے کہا اتنا مجمع آتا ہے تو وزیر نے کہا ان کی زیارت کے لئے روزانہ اتنا یہ لوگ آتے ہیں تو وہ سوچنے لگا چلیں واپس چلیں تو وزیر نے محسوس کر لیا کہ یہ بادشاہ بادشاہ جانا چاہتا ہے تو وہ آگے بڑھا اس نے کہا کہ حضور جن قدم کے فاصلے پر آپ کے بزرگوں کا بھی قبر ہے تو ایسا ہے کہ جب یہاں تک آئے تو آپ ان کے لئے بھی ایک فاتح پڑھ لیں کیونکہ ان کی وجہ سے یہ سارا تخت و تاج آپ کو ملا ہے اگر وہ ان لوگوں کو شہید نہیں کرتے تو یہ علیویوں کے پاس چلا جاتا اب باشیوں کے پاس اس لئے آ گیا کہ آپ کے بزرگوں نے انہیں ختم کر دیا تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ایک فاتح ہے ان کی اوپر بھی پڑھے آپ کچھ میرا دکھاؤ بھئی میرے بزرگوں کی قبریں کہ ہیں اب وہ جب گیا تو وہ بہت حیران ہوا کہ وہاں پر کاتے پڑے ہوئے ہیں ویرانہ قبرستان ہے کوئی شخص نہیں ہے ایک تل چلا دی بھوم میں وہ قبریں ان سے کاتے تو وہ بڑا غور سے وہاں پر ان قبروں کو دیکھنے لگا کچھ دیر تک دیکھتا رہا اسی حسنا میں وزیر صرف آگے بڑھا تو وہ کہنے لگا کہ جناب علی اگر آپ بھی ان قبروں کو ایسے ہی بنا دیں یہ سچیوں نے اپنے اماموں کی قبروں کو بنایا ہے تو یہاں پہ بھی بہت مجمع آئے گا تو اس نے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا کیوں کہ آج کوئی تم نے مجھے ضلیر کرنے کا پروڈرام بنا رکھا ہے اس نے کہا میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں گئی آپ سے پہلے جتنے بھی بادشاہ آئے کسی نے توجہ ہی نہیں دی ان بادشاہوں پر جو اس طرح ویرانے میں پڑے ہوئے اور آپ نیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ہے جن کی قبروں پر کاٹے ہو گئے ہیں اس نے ایک بہت اچھا جملہ کہا اس نے کہا خدا کی ایک تچھن اگر میں ان قبروں کو سونے کی قبروں میں تبدیل کر دوں تب بھی کوئی شخص یہاں نہیں آئے گا کیونکہ ان کو جو عزت دیئے وہ خدا نے دیئے میں کھڑا رہا یہی سوچ رہا ہوں وہ خدا کی بھی ہوئی ہے اور یہ اگر ہم اس سے سونے کی بھی بنا دیں گا تب بھی کوئی شخص یہاں نہیں آئے گا یہ کہہ کے یہ کہہ کے وہ حاکم واپس پرنٹ گیا تو یہ ہے اجاز اور آج پہ آپ دیکھیں کہ جاہلوں نے یہ سمجھا کہ ہم امام حسن عسکری اور امام علی نتق جی مزار کو بم بلاس کر کے ختم کر دیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھرے ابھی ایک دو سال پہلے ایک مرتبہ دو بار اس پر بم بلاس کر دیں ایک مرتبہ جب ختم کر دیا تھا ایک مرتبہ جب اس کی ریکنسٹرکشن ہونے لگی لیکن امام حسن عسکری اور امام علی نتق علیہ السلام کبھی بھی مطلب یہ مینار یا گمبت یا سونے کی وجہ سے لوگوں کے دروں میں نہیں ہیں بلکہ امریکہ کینیڈا پارچنار کراچی دنیا کے ہر مقام سے جو کوئی شخص انہیں سلام کرنے جاتا ہے تو وہ سونے یا چانی کی ایٹوں کو سلام کرنے نہیں جاتا بلکہ وہ تو اپنی امام کو سلام کرنے جاتا ہے اور آخری بات میں یہ ختم کر رہا ہوں کہ جب صدام کا زمانہ تھا تو صدام کے اریکشن ہو رہے تھے تو ہم لوگ بہداز سے گزر رہے تھے تو صدام نے بیس تیس گاڑیاں تھیں تو ہر گاڑی پہ دو دو چار چار آدمی فرے ہوئے ناچ رہے تھے آوازیں لگا کر رہے تھے جیسے نعرے لگاتے اور تیس چالیس کے بعد ان کا جروز ختم ہو گیا صدار کی ایلیکشن تھے اس ایلیکشن کا ریزرل بھی تھا انہوں نے چھوک رہا تھا نائنٹی نائن پرسنٹ لیکن اسی دن کی بات ہے کہ ہم اور تھوڑا آگے بڑھے جب ہم امام موسیٰ قادم کے طرف حرم کی طرف بڑھنے لگے تو ابھی امام موسیٰ قادم کا حرم تقریباً سات کلومیٹر دور تھا اب ہمارا ڈرائیور گلی میں بھی گاڑی لے جانی کوئی شکل تھا وہاں بڑا رش پھر اس نے دوسری گلی میں مطلب روڈ پر گلی سے مراد ہے روڈ سات کلومیٹر پہلے وہ بھی پنچار پانچ جگہ سے کوئی شکلی گاڑی کو انٹر کر رہے تاکہ امام موسیٰ قادم کے حرم پر پہنچے پتہ ہی پھر اس نے ہم نے محلوس کرے کیوں مطلب یہاں پر گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی تو معلوم ہوں آج جمعیرات ہے تو بدھ ہے تو بدھ کا روز جو ہے وہ امام موسیٰ قادم کے مخصوص ہوتا ہے تو سات کلومیٹر پہلے ہی اتنا رش تھا کہ اس دور کی بات ہے جب سختی تھی جب بات نہیں کر سکتا کوئی شکل اور جبکہ صدام کے صدار کی الیکشن بھی ہے لیکن لوگوں نے صدام کے صدار کی الیکشن کو نظرانداز کرا اور اس بدھ کے روز اس کو امام موسیٰ قادم کی جانے کو اپنی گاڑیاں آلیں یعنی بڑی خطرناک بات ہے کہ اس دور کو آپ نیگلنٹ کریں اور امام موسیٰ قادم کی طرف چل دیں سائزنٹ کلومیٹر سے انٹر نہیں ہو سکتے دیں ڈائیور نے کہا اگر آپ اس میں جائیں گے امام موسیٰ قادم کے عرم پر تو مجھے دو گھنٹے لگیں گے پھر نکل دیں دو تین گھنٹے لگیں گے یادہ آپ زیارت کر کے پھر ایرانی بورڈر پر نہیں پہنچ پائیں گے یادہ دور سے ہی سلام کر لیں کیونکہ یہ واقشی کی زیارت تھی یادہ ہم نے وہ سائز کلومیٹر دور سے ہی سلام پڑا اور چلے گئے اور محمد و آل محمد صلوات اللہ محمد صلی اللہ محمد و آل محمد ہم نے اس سیدھے سادھے الفاظ میں امام کو نظران عقیدت پیش کر دیا لیکن اب انشاءاللہ یہاں پر جو شسد آئے گی اس کی آواز صلواتے ہی ایسی آواز ہے کہ وہ مردے کو دنی جگہ تھی لیکن یہ سوتے ہوئے آدمی کو جگہ سکتی ہے اور اس میں یہ صلاحیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ یہاں آئے گا تو اس مقام پر اس نیپل کو لے جائے گا کہ پھر دوسرا شخص میں طاقت نہیں ہے کہ اس جگہ سے وہ جگہ سے بھی یا تو اس سے اوپر اٹھائے نیچے سے نہیں اٹھائے میرا تو اپنا تجربہ ہے اور وہ شخصیت کا انانونس اس کے بارے ہمارے خالے بائی ہمارے خالے بائی